بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کیلئے پولیو سے بچھاؤں کے قدرے ضرور پھیلائیں پولیو ٹیم سے تعاون کریں تاکہ کوہار سے پولیوارسہ خاتمہ ہو سکے انہوں نے بزید کہا کہ ہمیں پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادار کرنا ہوگا اب آپ کو بتا دے چلیں کہ جی پیو اور ٹوبا ٹیل سنگھ عبادت نیسار کی زیرہ صدارت تھانہ رجانہ کی چوکی میں کھلی کا چہری کا نیکات کیا گیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور ڈاکٹر اسمان انڈور کے حقوں پر ڈیپے چوبا عبادت نیسار نے چوبا کے علاقہ تھانہ رجانہ کی چوکی مقبول شہید میں کھلی کے چہری کا نیکات کیا جس میں تھانہ رجانہ چوکی مقبول شہید اور اس سے ملحطہ علاقہ جات کے عوام کے لوگوں کے مسائل سنے گئے اس موقع پر سٹی پیو صدر سرکل چوبا ملک شاہد سین اسے جو تھانہ رجانہ سیدھر روج عباس جا اور انچار چوکی مقبول شہید اپنی شیف سران کے ساتھ ساتھ پی آر او اے ایس ای محمد اتا اللہ سمیت سینئر نائب سجر عمران باکسر سینئر وائس فیرمن رانہ غلام رسول ینگ جرنس پریس کلپ کمالی اور ڈگر صحافی بھی موجود تھے اس کھلی کے جاری کا آغاز تلاوت اے اکلام پاک اور ناتر رسول مقبول سے کیا گیا جی پیو چوبا عبادت نیسار کے سامنے خواتین اور حضرات نے خود پیش ہو کر اپنے مسئلے ان کے گوشے گزار کیے اور ساتھ ہی ساتھ تحریری طور پر درخواستے پیش گئیں جس پر ڈی پیو نے شکایات کو پوری حل کرنے کے اکامات ساری کیے جی پیو چوبا عبادت نیسار نے اس موقع پر اپنے ستا میں کہا کہ عوام اور پولیس کے درمیان دوستی کا رشنہ جتنا مضبوط ہوگا موشٹر میں قانون کی خمرانیت نہیں پائیدار ہوگی پھلی کے چینل سے عوام اور پولیس میں جو خلیص تھی وہ بدستور کم ہو رہی ہے اور پولیس اور عوام اچھے تعلقات سے جاؤس کلچر کا بھی خاتمہ ہوگا اور قانون کی حکمرانی ہوگی جی پیو چوبا ٹیکسن کی ذرہ سدارت میچنگ کا انعقاد کیا گیا جی پیو آفیس چوبا کے میچنگ گروہ میں خان میچنگ کا انعقاد کیا گیا جس کے سدارت ڈی پیو چوبا عبادت نیسار نے کی میٹنگ میں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن تاریخ نمود ڈی ایس پی سید سرکل چوبا ملک شاہد حسین ڈی ایس پی گوزراک ترالی ڈی ایس پی پیر محل ملک ریا سحمد ڈی ایس پی کمالیا زینب ایوگ ڈی ایس پی ارگناسٹ کرائم اب دراؤ ڈمام ایسی جوز اور تمام توکین چارجز ڈی ایس پی آفیس کے تمام برانچوں کے سربراہان کے علاوہ کی آر اے ایس ای ممدت آلہ نے بھی شرکت کی دورانے ویڈنگ ڈی پی بادت نیسار نے تمام ایسی جوز کی فردن فردن کردگی کا جائسہ لیا تمام ایسی جوز کو حکم دیا کہ وہ جاکوں کو ٹریس آؤٹ کر کے گرفتات کریں خصوصی طور پر جوا کرنے والوں کو فوری طور پر اچھوالیں منہ شیالز بروشیوں رسا گیروں اور نجائد اسلاح بیچنے والوں کو کیسے صورت بھی معاف نہ ترین چلاان بروقت عدالتوں میں جمع کرمائیں جرے تفتیش مقدمات کو جلدہ چلچی افسو کیا جائے چوریو ڈیکیتی کے مقدمات کی ریکوری کر کے مال اصل مالکان کے سپور دکھیا جائے تمام افسران پینڈنگ درخواستوں کو جلدہ چلچنے ٹائیں گینگ ریت زناب الجبر اور نقب زنی اور بدفیلی کی کیسز پر خصوصی توجہ مربوس کی جائے جی پیو سروبا عبادت نسار نے تمام افسران کے حکم دیا کہ وہ لڑائی چھگرے قتل اور اقدام قتل کے مقدمات میں سادے کاروائیں ضرور کریں اور تمام مقدمات کا ریکورڈ جلس جلدے کالگرام پر اپلوڈ کریں تاکہ ایسے ملزمان کا اونلائن سسٹم کے ذریعے مونیٹرنگ کا سسٹم عمل میں لائے جا سکے ننکانا صاحب سے آپ کو بتائیں گے جان پر شہید انسپیکٹر کا یوم شہادت ننکانا صاحب پولیس کے شہید انسپیکٹر سعید کا یوم شہادت شہید انسپیکٹر نے دو ہزار پاس پیڈاکوں سے فائرنگ کے دوران جامعے شہادت نوش فرمایا ڈی ایس پی سیئے تو سیپ کھان نے وارڈ بیٹن کی علاقہ میں شہید کی قبر پر حاصل دی سوئی پولیس کے جاکو چوبندسترے کے ہمراہ شہید کی قبر پر سلام لی دی شہید کی قبر پر پھول جڑھائے اور فاتحہ خوانی کی ڈی ایس پی نے شہید کے باعث سے ملاقات کی ہر قسم کے تعاون کی اکیندھانی کرائی انسپیکٹر سعید شہید میک میں کے ماتھے کا ڈھومر ہیں بتایا گیا کہ آئی جو پنجاب کے وین کے مطابق شہدہ کے خاندانوں کی ویل پیر اولین ترچی ہے اس اس پی گھوٹکی کے حداق پر گھوٹکی پولیس کا جران پر شاہ ناصر کے خلاف ٹریک ڈاؤن زاری ہے گھوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری اور جیگر اس میں روپوش ملزم سراج احمد والدلال باکسو لنگی سکنا گوٹھ کڑک تعلقہ وارو کو گرفتار کر لیا رکھ کرتے سے لن جب لاہور کرول گھاٹی کا جام پر بان پورٹ پر نیچی کی کورٹن ٹیکٹری میں آگ لگ گئی کرول گھاٹی کے علاقہ میں روئی والی مل میں آگ لگ گئی جس سے کافی نقصان ہونے کا انکشاف ہوا ہے لیکن تحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اور اب بات ہوگی جی زیلا ٹھٹھا کی جام پر پولیس کی جانب سیمنوان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے حوالے سے سناپ چیکنگ کا سلسلہ چاری ہے سناپ چیکنگ میں موٹر سائکلوں رکشو مسافر وین بس اور جیگر چھوٹی بڑی گارڈیوں کو چیک کیا گیا ہے اس کے علاوہ متعدد گارڈیوں سے تینچٹ کلاسز اور پرنسی نمبر پلیئرز پی اتارے گئے تمام سڈی پیوز کی جانب سے علاقے کیسے جوز کے ہمراہ اپنی حدود میں سناپ چیکنگ کا سلسلہ جاری اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے شرکیہ ہم علاقوں بالخصوص داخل اور خارجی راستوں پر سناپ چیکنگ جاری ہے چیکنگ کے دوران متعدد مشکوک افراد برگارڈ نمبر پلیئرز کے موٹر سائکلز کو طبیل میں لے کر ویریفیکشن کا عمل چاری سناپ چیکنگ کا مقصد زلہ بھر میں امنوان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے تاکہ ناپوش کبار واقعہ کوئی بھی پیش نہ ہو سکے یاد رہے آئی جی سین غلام نبی میں منار ڈی آئی جی حدر آباز رینج ساریک رزاق بھری جو کی طریقہ پر اس اس پی تھٹھا ڈاکٹر محمد عمران خان کی اکامات پر تھٹھا پولیس کی جانب سے زلہ تھٹھا میں امنوان بحال رکھنے کے حوالے سے زلہ بھر میں سناپ چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اہل 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 اہ خود کا شکار چیئے اسسسٹن کمیشنر فورڈ عباس نے متعلقہ حکام کو مرکسی ادگاہ کی دیواریں کو کمل کرنے اور تزیونہ رائش کا کام کرنے کا حکم دے دیا مشہور سماجی شخص ہے ڈاکٹر راو شاہد اسلیم دیتاون سے فورڈ عباس کی مرکسی ادگاہ کو اسسسٹن کمیشنر فورڈ عباس کی اپیل پر ڈاکٹر راو شاہد اسلیم نے اپنے ٹاؤن سے مرکسی ادگاہ کے لیے مرکسی ادگاہ کا راستہ دے دیا ہے اسسسٹن کمیشنر فورڈ عباس نے کہا کہ ادگاہ اور جناسکہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا اسسسٹن کمیشنر فورڈ عباس نے اس بارے میں متعلقہ حکام کو پور اقدامات کرنے کی دائیات ہاری کی کہا ٹاؤن کی طرف بھی پوری مرکسی ادگاہ کی مرمض شروع کرنے کی دائیات واضح کر دی گئی ہیں واضح رہے مین گیٹی ٹاؤن کی طرف کھلنے سے لوگوں کو پارکنگ اور تنگ رستوں سے نجات حاصل ہو جائے گی یو سٹوڈیو سے فیلوک اتنا ہی وزیز قبروں اور پیرس کے لیے دیکھتے رہی ہیں نینٹ 24 نیس ایسٹری کیوں گھرام پون ساتھ میں ہیں ہر خبر امی کے ساتھ